اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے کچھ کسان بھائیوں کا خیال ہے کہ گندوں کا کرائیسز تو چل رہا ہے جیسا بھی چل رہا ہے لیکن مستقبل کے اندر جو ہے وہ ایک اور کرائیسز بھی سہر اٹھائے کھڑا ہے اور وہ کرائیسز ہے مقعی کا مقعی کی اس وقت کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر قیمت جو چل رہی ہے وہ سترہ سو سے اٹھائیس سو رپے پر مانڈ چل رہی ہے اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر گندوں مہنگی ہو جائے تو کسان فارمر جو تھا پولٹی فارمر یا اس کی فیڈ ملے بنانے والے وہ گندوں کی طرف آ جائے کرتے تھے لیکن بہرحال اچھا اس کے اوپر ایک خبر چل رہی ہے میں پہلے اس خبر کی وضاحت کر دوں پھر میں باقی آگے چلوں گا اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب حمزہ شہباز شریف کی چونکہ فیڈ کی ملے خبر میں سینہ گزر جو چل رہی ہے کہ چونکہ حمزہ شہباز شریف کی فیڈ کی ملے تو اس لیے اس نے اس کے باہر جانے کے اوپر پابندی لگا دی ہے مقعی کے باہر جانے کے اوپر پابندی لگا دی ہے اس لیے مقعی کا ریٹ جو ہے وہ گر گیا ہے اور وہ سترہ سو سے اٹھارہ سو رپے فی مانڈ کے اوپر ہے اچھا میں یہ بات ذاتی علم کی بنیاد کے اوپر میں یہ کلیریفائی کرتا چلوں اگرچہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا نام میں کبھی پسندیدہ رہا ہوں نہ ہوں اور نہ ہونے کا امکان ہے اور نہ وہ میرے کبھی پسندیدہ رہے ہیں لیکن یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے پہلے ان کو حمزہ ککڑی کہا گیا جیسے کہ ان کے کوپولٹی فارم ہے ان کے پولٹی فارم جو تھے وہ کسی دور کے اندر تھے جب ابا چیف منسٹر تھے وہ ایک سال کے لیے انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا پولٹی فارم کرائے کے اوپر لے کے کنٹرول شیڈ لیکن وہ ایک سال میں دھڑکی لگا گئے تھے اور پھر کہا جاتا کہ نہیں پولٹی فارم نہیں تھے ان کی کوئی فیڈ مل تھی فیڈ مل یعنی جو مرگیوں کی خوراک بنانے والی مل ہوتی ہے وہ بھی ہمیں ان کی فیملی کے اور انڈسٹری کے اور انڈسٹری کے وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ ان کی پارٹی سے نہیں ہے انڈسٹری کے تین لوگوں سے میں نے پوچھا دو پی ٹی آئی کے تھے میں کے الزام لگائیں ایک پیپلز پارٹی سے تھے ہیں اور بڑے بڑے پولٹی فارمر ہیں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ حمزہ کی فیڈ مل ہے کوئی انہوں نے کہا نہیں پہ کسی دور کے اندر تھی لیکن پھر وہ میرا خیال ہے انہوں نے بیج دی ہے یا وہ کوئی ڈویزن آف ایسٹ میں ادھر ادھر ہو گئی ہاں البتہ تارک شفی صاحب جو ہیں ان کے صاحب زادے ہیں وہ ان ابراہیم تارک شفی تارک شفی بہت نیک آدمی تھے ان کے جو صاحب زادے ہیں ابراہیم تارک شفی ان کا کارڈ مجھے وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا تو اس کے اندر وہ کسی فیڈ مل کے بورڈ کے اوپر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کوئی فیڈ مل ہوگی بھی تو وہ تارک شفی صاحب کی فیملی کو چلی گئی ہوگی ڈویین آف ایسٹ ہوئی تھی نا اتفاق خاندان کی سارو کی ملمیہ شریف کے بچوں کی جب ڈویین آف ایسٹ ہوئی ہوگی تو ادھر چلی گئی ہوگی تو وہ تو ہوا مطلب کہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو چیز اس کا الزام لگایا جا رہا ہے چونکہ میرے ذاتی علم کے اندر یہ بات ہے تو میں نے کہا اس کو کلیریفائی کر دیا جائے پہلی بات اب آ جائیے اس کی طرف کہ اس وقت مقعی کا ریٹ جو ہے وہ سترہ سو سے اٹھارہ سو رپے فی مانڈ ہے اب مقعی کی جو آست پیداوار اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے اندر وہ ہے تقریباً ساٹھ مانڈ فی ایکر اور ساٹھ مانڈ فی ایکر جو ہے مطلب ویسے کہا جاتا ہے کہ ملک کی اسی فیصد مقعی جو ہے وہ پنجاب کا ایک زلہ یعنی کہ زلہ اکارہ جو ہے وہ اگاتا ہے اور مقعی کی دو فصلیں ہوتی ہیں ایک بھاریا مقعی جس کو کہتے ہیں اور ایک جو ہے اس کو یہ جو سردیوں کے اندر لگائی جاتی ہے مقعی جنری فیوری کے اندر اور مارچ اپریل میں جا کے اس کی برداشت ہو جاتی ہے تو دو فصلیں کسان لے سکتا ہے تیسری کے لیے چھوٹی فصل کے لیے کوئی دال کی فصل ہو گئی اس کا دیوریشن چھوٹا ہوتا ہے یا پھر آلو تخیر اس دور میں نہیں لگ سکتے اس وقت میں لیکن بہرحال یہ جو ہمارے ہیں نا بھی فارمر اکارہ کے فارمر انہوں نے اس میں سپیشلائز کیا ہے جب ایک جگہ کے اوپر کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے تو پھر کوالٹی سیڈ دینے والے بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں جس طرح یوسف والا کا میز ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو کسان نے لط مار کے بلکہ ٹمبہ مار کے نکالا ہے اس میں سے میز میں سے میز کے شعبے میں اب سرکار کا کوئی لین دینا نہیں ہے اس کے اندر جو ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ تھا جو آخری اس نے دی تھی جسے کہنا چاہیے مکعی کی قسم انعائد کی تھی اس قوم کو وہ پچاس من ساٹھ من کے تھی ٹھیک ہے اور اب جو ہائیبرڈ کی باہر سے بیج امپورٹ کر کے یہاں پہ ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں تو ایک سو بیس من تک بھی جاتی ہے پروڈکشن فارمر جو ہیں سو من تو بڑے آرام سے لیتے ہیں اچھا فارمر جو محنت کرتا ہے فصل کے اوپر وہ سو سے ایک سو بیس کے درمیان کہیں ٹک جاتا ہے لیکن فسدی فارمر جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی من فی اکر لے جاتا ہے اس زلے کی بات کر رہا ہوں زلہ اکارا کی پورے ملک کے اندر چونکہ اس کی پیداوار جو ہے وہ بائی من پچیس من تیس من سے اوپر نہیں گزرتی تو جب اس کو ایورج آؤٹ آپ کرتے ہیں تو ایورج جو اس کی پیداوار ہے وہ ساٹھ منڈ نکلتی ہے جبکہ ایورج آست جو پیداوار ہے اس سال جو کیلکولیٹ کی ہے میک مشماریات نے وہ پینتالیس منڈ ہے گندوں کی اب اس کا لگا لیتے ہیں ہم اس کی ہم کمپوزیشن کر لیتے ہیں اس کی کاؤسٹ کر لیتے ہیں ہمارے ماہر کے بقول جنابِ عبراہی مغل کے بقول میں نہیں کہہ رہا مغل صاحب کے بقول اس وقت جو ہے وہ مکعی کی فی اکڑ پیداوار کم سے کم ساٹھ منڈ اور زیادہ سے زیادہ ایک سو دس ایک سو بیس من ہے ٹھیک ہے اور اس وقت جو ہے وہ اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو ایک گندوں اگر اٹھارہ سو رپیفی مانڈ کے اوپر بھی کسان بیجتا ہے سو من تو ایک سو ایک لاکھ اسی ہزار رپیفی ایکڑ اس کا ریوینیو بنتا ہے ان کا خیال ہے کہ آپ الٹے ہو کے بھی خرچہ کر لے پیٹر انجن سے پانی نکال کے آپ اس کو ڈالے تو پھر بھی اس کی کاؤسٹ اسی ہزار سے کراوس نہیں کرتی تو یوں ایک لاکھ فی ایکڑ جو ہے وہ کسان کو پروفٹ ملتا ہے نیٹ پروفٹ ملتا ہے مکعی الگ سیل ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا جو تنہ بچ جاتا ہے وہ الگ سیل ہوتا ہے تنہ کا ریونیو ابھی انہوں نے اس میں نہیں ڈالا وہ کہتے ہیں اس کا الگ ہوتا ہے جلانے والوں کا ریٹ الگ ہے سیلوز بنانے والوں کا ریٹ الگ ہے تو ظاہر نمی کے حساب سے جانے والے کے لیے بھلے شاہ کو بھی بھی بیج دیا جائے بھلے شاہ ایک پاور پروڈیکٹ ہے جو اس طرح کی چیزیں جلا کے بجلی بناتا ہے یہ پیکجز والوں کا ہے تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ریونیو ابھی اس کے علاوہ ہے جو ملنا ہے فارمر کو تو اٹھارہ سو روپے کے اوپر بھی کسان کو وارا کھاتی اب کسان کیوں کہتا ہے کہ جس کا کرائیسز ہے کسان اس لیے کہتا ہے کرائیسز ہے کہ پچھلے سال اس کی قیمت جو تھی وہ انہی دنوں کے اندر ستائیس سو اور اٹھائیس سو روپے فی مانڈ تھی تو اب ہزار روپے کا فرق پڑ گیا ہے بعض علاقوں میں بعض وقت میں تین ہزار روپے فی مانڈ بھی بھی کی ہے اب ہوا کیا ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ کرونا کے دنوں کے اندر بہت ساری فصلیں کاشت نہیں ہوئیں اگر فصلیں کاشت نہیں ہوئیں تو لوگوں نے جو زخائر رکھے ہوئے تھے دنیا بھر کے اندر وہ استعمال ہوئے تو پچھلا وہ سال گزرا ہے جہاں لوگوں کے زخائر بھی ڈرین اوٹ ہو گئے اور نئی فصلیں بھی کاشت نہیں ہوئی تھی تو گرین کی ڈیمانڈ بڑھی ہم نے دیکھا کہ گندم جو تھی وہ بائیس سو روپے فی مانڈ سے اٹھی اور سیدھا اس نے آٹھ ہزار فی مانڈ کا قدر جو تھی وہ بڑھ گئی اور روپے کی قدر کم ہو گئی ڈالر جو کہ ایک سو پچاس ایک سو پچاس سے پچاسی تھا وہ تین سو سات روپے پہ چلا گیا اور جب آپ نے تین سو سات کی کیلکولیشن لگائی یا تین سو دس کی کیلکولیشن لگائی تو آپ کو پتا چلا کہ ایک منڈ گندم جو کی قیمت عالمی منڈی کے اندر جو پڑھ رہی ہے وہ آٹھ ہزار پہ ہے تو کسان نے تو اور پینتالیس سو پچپنس سو پینسٹھ سو کے اوپر پاکستان کی منڈی کے اندر گندم بھی کی اب اس کو دیکھ کے لوگوں نے نئی گندم لگائی ہے لیکن آ جائیں مکعی کی طرف تو یوں مکعی جو ہے وہ بھی گرین کے اندر شامل تھی اس کی بھی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور اس کی جب ڈیمانڈ بڑی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پچھلے سال قیمت زیادہ تھی اس سال بھی سترہ اٹھارہ سو پہ روپے کے اوپر بارال ان کو گھاٹا نہیں پڑنا میرے سے جن فارمر کی بات ہوئی ہے پروگریسف فارمر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دے پچھلے دنوں ہماری چھوٹی بہن ہے عزمہ بخاری وہ ہمارے ایک پروگرام کے اندر تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فورن بائرز کی طرف سے مکعی کے اتنے اتنے بڑے آرڈرز ہیں کہ ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے اب ادھر یہ خبر گھوم رہی ہے کہ حمزہ کی فیڈ مل ہے جو کہ نہیں ہے اس نے مکعی کی ایکسپورٹ پہ بین لگوا دی ہے میں نے جب عزمہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسا کوئی بین ان کے علم میں نہیں ہے یہ بالکل بھی واہیات بات ہے اور تیسے جب ان کی فیڈ مل ہے ہی نہیں تو بین لگوانے کا کیا تک بنتا ہے اور تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تو بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل کمپنیاں کونٹ پنجاب سے رابطہ کر رہی ہیں کہ ہمیں اتنی گندم چاہیے تو ہماری رہنمائی کی جائے بارال جو کچھ بھی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اٹھارہ سو روپے پہ بھی بیچیں اور آپ کی ایوریج ساٹھ مان آئی ہو ایون دین یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا ریونیو بنتا ہے انہوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ لاکھ روپے انہوں نے کیا ریونیو بنتا ہے اور ایک اکڑ پہ بیج خاد پانی ڈال کے ٹھیکہ نہیں نکالا انہوں نے بیج خاد پانی نکال کے ایک اکڑ کا ایک لاکھ اور ایک لاکھ دس ہزار روپے پیور منافع بچتا ہے فارمر کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن بہرحال کیونکہ فارمرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی تھی کہ جناب مکعی کا کرائسز ہے حکومت ایکسپورٹ کی اجازت دے ایکسپورٹ کی اجازتیں پہنو اوکیندنے کرو جن پیج نہیں پیجو اور اوکیندنے اگر تو اردیکل گندوں ہے تے حکومت پنجاب نل رابطہ کرو ایسا ڈیتیاں پہنا دی اوکیندنے ہم آپ کو ان کمپنیوں سے رابطہ بھی کروا دیتے ہیں سکوٹ لینڈ کی معروف کمپنیاں ہیں جو اس وقت مکعی خریدنے کے اندر انٹرسٹڈ ہیں بہرحال یہ میں نے کہا کہ ایک فرمایش آئی تھی تو ویلوگ کر دیا جائے اس کے اوپر اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں